خبر آپ کو دے چیف جسٹس میا ساکم نصار نے پرنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے عراقین کے تقارور کے معاملے پر صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ جالی بینک اکاؤٹس کے انور وجید کو بھی سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا پی آئی اے افسر سے بدتمیزی پر وزیر سیاحت کو بھی آج طلب کیا گیا ہے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر شاکر عمر بتائیے گا کس وقت طلب کیا گیا ہے آج عمر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ اہم کیسز کی سامات کی جائے گی آج بھی سپریم کورٹ ریجسٹری میں اور آج بھی چیف جسٹس یہاں پر اپنی عدالت لگائیں گے ایسے میں چیف جسٹس میا ساکم نصار نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں جو ہے ڈاکٹر یاسمن راشد کو آج طلب کر لیا ہے لاہور میں آج پھر سے ایک برد بار بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس پاکستان کے سربراہی میں بین جالی اکاؤنٹس میگا کرپشن کیس سمیت دیگر اہم مقدمات کی سامات کرے گا بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق کہیے گا آج سپریم کورٹ ریجسٹری میں کن کن اہم کیسز کی سامات ہوگی اشفاق سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اہم مقدمات کی سامات ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ ریجسٹری میں آج چیف جسٹس پاکستان میاں ساکر مصار عدالت لگائیں گے آج اور ایسے میں اہم مقدمات کی سامات ہوگی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں بینک جالی بینک اکاؤنٹس میگا کرپشن کیس سمیت دیگر اہم مقدمات کی سامات کرے گا لاہور میں آج پھر بڑی عدالت لگنے جا رہی ہے کل بھی بڑی عدالت لگی تھی اور آج بھی ایک دفعہ پھر سے بڑی عدالت لگنے جا رہی ہے عدالت نے چیئرمن ایس ای سی پی گورنر سٹیٹ بانک چیئرمن ایف بی آر آئی جی سین سیکیٹری داکلہ اور نیپ کے پروسیکیوٹر جنرل کو آج طلب کر رکھا ہے ایسے میں ڈاکٹر یاسمن راشد بھی آج چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوں گی اور ان کو جواب دیں گی کہ ہسپتالوں میں مہنگا علاج کیوں کیا جاتا ہے اسی سے متعلق آج چیف جسٹس پاکستان نے ڈاکٹر یاسمن راشد کو بھی طلب کیا ہے اور جالی بینک اکاؤنٹس کے معاملے میں بھی میگا کرپشن کے معاملے میں بھی اہم مقدمات کی سامات آج ہونے جا رہی ہے عدالت نے چیئرمن ای سی پی ایس ای سی پی گورنر سٹیٹ بانک چیئرمن ایف بی آر کو بھی طلب کیا ہے ایسے میں آئی جی سین بھی آج عدالت کے سامنے پیش ہوں گے سیکیٹری داخلہ اور نیپ پروسیکیوٹر جنرل کو بھی آج طلب کر رکھا ہے تو آج کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی عدالت لگنے جا رہی ہے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں جہاں پر اہم مقدمات کی سامات کی جائے گی اور چیف جسٹس یہ سامات سنیں گے بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے اشفاق کہیے گا کون کون سے کیسز کی سامات ہوگی اور کون کون سی اہم شخصیات آج پیش ہونے جا رہی ہیں سپریم کورٹ ریجسٹری میں جی چیف جسٹس پاکستان جسٹس میہ ساکیم ایسار نے ائرپورٹ پر وزیر سیاحت کی جانب سے ائرپورٹ آفیسر کے ساتھ بتتمیزی کرنے کے معاملے پر اس کو نوٹس لے رکھا ہے اور آج گلگت بلدستان کے وزیر سیاحت سیدہ حسین کو چیف جسٹس پاکستان نے پیش ہونے کا حکم دیا ہے ایک تو آج اس کیس کی سامات ہوگی جبکہ دوسری جانب جالی بینک آکاؤنٹس سے متعلق بھی آج سپریم کورٹ لاہور رسی میں کیس کی سامات ہوگی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ سامات کرے گا عدالت نے نمر مجید کو آج مکمل ریکارڈ سمیت طلب کر رکھا ہے جبکہ چیف جسٹس پاکستان نے اس معاملے پر اور وفاقی حکومت کو نوٹسیز بھی جاری کر رکھے ہیں اور ایف آئی حکام بھی اس موقع پر اپنی ریپورٹس پیش کریں گے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ہیلک کیئر کمیشن کی تقریح چیئرمن کی تقریح سے متعلق بھی ارسکو نوٹس کیس کی سامات ہوگی جس میں ڈاکٹر یاسمین راشید جو کے وزیر سہت ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے اور وہ آج سپریم کورٹ لاہور جسی میں پیش ہوں گی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مفادہ آمد سے متعلق دیگر ارسکو نوٹس کیس کی سامات ہوگی جس میں مری میں درختوں کی کٹائی سے متعلق بھی ارسکو نوٹس کیس کی سامات ہوگی سی ڈی اے کی جانب سے غیر قانونی اقدامات کرنے کے خلاف بھی ارسکو نوٹس کیس کی سامات آج ہوگی تو آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکرمی ساتھ سٹی کے روز ساڑھے نو بجے کے قریب کوٹ روم ممبر ون میں کیس کی سامات کریں گے اور اس موقع پر سپریم کورٹ لاہور جسی میں سیکیورٹی نظامات اتحائی سخت کر دیا گئے ہیں سمال روڈ سے سپریم کورٹ کی جانب آنے والے راستے کو بیریر لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور ہر آنے والے شخص کو چیکنگ کے بعد ہی سپریم کورٹ کی عمارت کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق